موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین یہ ہے پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے اور میں ہوں سرفراسفیزی آپ کا مذبان آپ کے اس پروگرام کے نئی اپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خواتین کو مردوں کے لئے سکون کا باعث قرار دیا ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی نے مردوں کے لئے خواتین کو پیدا کیا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کرو ایک عورت جب مرد کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی میں سکون کا باعث بنتی ہے سکون کے عربی میں بہت سارے معانی ہیں اس میں سے ایک معنی ہوتے ہیں ٹھہراؤ کے اس لئے ٹھہری ہوئی چیز کو ساکن کہا جاتا ہے ایک کمانی کی زندگی چٹیل میدان میں جہاں پر تیز ہوایں چل رہی ہوں ان تیز ہواوں کی بیچ میں سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے کبھی ہوایں اس کو مشرق کی طرف لے جاتی ہیں کبھی مغرب کی طرف لے جاتی ہیں کبھی شمال کی طرف اور کبھی جنوب کی طرف لیکن جب اس کی زندگی میں ایک خاتون آتی ہے بیوی بن کر کے تو اس کی زندگی میں ایک تھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک یہ سکون زندگی میں نہیں آئے گا وہ فتنوں کے تھپیڑوں میں مشرق سے مغرب ہوتا رہے گا لہٰذا زندگی میں سکون کے لیے بیوی کہونا بہت ضروری ہے اور معاشرے میں سکون کے لیے ضروری ہے کہ کماروں کی تعداد معاشرے کے اندر کم سے کم ہو اور اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں پیچھلے کئی اپیسوڈ سے سب سے پہلے میں ہمارے جو علماء کرام اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا عثوہ ہے اللہ اور بلالوین نے ان کو نمونہ قرار دیا ہمارے لیے صحابہ کی معاشرے میں کیا ریواجتہ نکاح سے متعلق کس عمر میں ان کے ہاں شادیاں ہوتی تھی نکاح ہوتے تھے دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں بلکہ اس عرب کلچر ہی میں بہت ساری روایات کی رشنوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شادیاں جلدی کرتے تھے ان کے اوپر کیسی بھی مسئبت ہو کیسی بھی آدمائش ہو لیکن شادی پر بہت کم فرق پڑتا تھا شادی ان کی ہو جاتی تھی چاہے کچھ بھی نہ ان کے پاس اب اس اس لئے میں ہم سب سے پہلے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی پچیس سال کی عمر میں ہوئی اور اس کے بعد جب اسلام آتا ہے اللہ کے رسول نے بھی جو پچیس سال کی عمر میں شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ تھا وہ تو بہرحال مضبوط تھا لیکن مالیت بار سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے مضبوط نہیں تھے نا نہیں تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے وفات ہو چکی تھی کوئی مالی وہ جدہ کا ایلن فاغنا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مالی طور پر کوئی بہت مضبوط پوزیشن نہیں تھی جب اللہ کے نبی نبی نکا کیا اس کے علاوہ صحاب اکرام میں ہم دیکھیں تو کئی روایت ایسی ملتی ہے جن سے یہ نکلتا ہے کہ شادی جلدی کرتے ہیں جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فاطمہ رضی اللہ عنہ حاصل تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر کئی سال تھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ بھی بہت زیادہ عمر نہیں ہے بلکہ یہ تو ایڈیال عمر بلکل لگتی ہے اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ اتنی چھوٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کہ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ پہلی سوال کیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہوگا یہ واقعہ ذہن میں رکھئے اور پھر وہ دوسری روایت سامنے لائے کہ انہوں نے شادی کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق دے دو اور یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو عمر کتنی کم رہی ہوگی آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دون ان کے بارے میں وہ روایت دیکھ سکتے اس وقت اگرچہ ان کی عمر تو بہت زیادہ تھی لیکن علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو جو پیغامیں نکاہ دیا تھا تو ان کی عمر بہت کم تھی تو ایک روایت تھا تبھی تو کم عمر لڑکیوں سے اس کے علاوہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت سے صحیح بخاری کی جب انہوں نے شادی کی تو کہا حلہ بکرن تزوجتا تو مطلب ترغیب موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو کم عمر ہے جو تلاود کی عمر ہے اسی میں شادی ہونے چاہی اور پھر وہ جو روایت شیخ میں پڑھی تھی نا یا معاشر الشباب اس میں بھی تو یہی ترغیب ہے نا کہ جو شباب ہیں نوجوان ہیں ان کو شادی کر لینے چاہیے تو ظاہری کہ اس پر صحابہ اکرام کا عمل بھی رہا ہوگا تو ایسی روایات ہم دیکھتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے صحابہ بھی اپنے باد والوں کو مسلسل نصیت کرتے تھے نا ایسی بہت ساری ریسے ملتی ہیں کہ کوئی تابعی ہیں ان کا شاگرد ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو جب انہوں نے شادی کی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے اس وقت ان کی عمر سولہ سال کیونکہ سترہ میں تو وہ جائش بنا کر کے بھیجے گئے تو سولہ سال میں انہوں نے شادی کر لیا سولہ سال کی عمر میں شادی ہو کیونکہ انسان سولہ سال دیکھئے اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انسان جوان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اور ذمہ داریوں کی بات ہے یا ذہنی اعتبار سے مضبوط ہونے کی بات یا بیدار ہونے کی بات ہے تمام باتیں نشو نومہ پانی کی بات ہے وہ سماج کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے کہ سماج اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے سماج اس کو کن نظروں سے دیکھتا ہے اگر سماج اس کو ایک آدمی کے نظر سے دیکھتا ہے نا تو انسان آدمی بن جاتا ہے اور سماج اس کو بچے کے نظر سے دیکھتا ہے تو بچہ بنا کے رکھتا ہے سماج جب بچہ اس کی ذہنی بچے جیسی رہتی ہے ایسے آج کے نوجوانوں کی بچہ سمجھنے والی جو ذہنیت ہے نا یہ بہت ساری شرعی طور پر بھی بہت ساری قبات ہیں اس میں لڑکیاں بڑی ہو گئیں جوان ہو گئیں پردے کے لائق ہو گئیں اور ہم انہیں بچہ بچی کہہ کر کے جو ہے انہیں ہم بہت ساری روزے نہیں رکھواتے بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں سے کہ ابھی تو بچی ہے ابھی کیا عمر ہے لیکن شرعی اعتبار سے بچی بالی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے گی اور پردہ بھی اس کے اوپر فرض ہے تو یہ بچہ سمجھنے کی ذہنیت ہمیں بلوغت کے بعد ختم کر دینی چاہیے اور حقیقت میں شریعت کا ایک مزاج ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی میچوریٹی کی طرف راغب کیا جائے عقیدے کی باتیں آپ دیکھیئے نبی صل اللہ علکہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ بچوں کو آپ عقیدے کی باتیں بتاتے تھے جس عمر میں ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بچوں کو یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں یا ان کے لئے بہت سنجیدہ باتیں ہیں لیکن حضرت عبدالعہ ابنے ابباس کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ نبی صل اللہ علکہ وسلم کے دور میں بمشکل دس برس آٹھ برس تھی آپ نے ان کو عقیدے کی کتنی پہترین اور کتنی آلہ باتیں بتائی ہوئے تو بچوں کو ہمیں بچپن سے میچور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ان کے میچور ہونے کے بعد بھی ہمیں ہونے بچہ سمجھنا چاہیے اور عمر کے تعلق سے جو اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر پچیس سال تھی تو بہرحال یہ ایک تاریخی واقعہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تشریح نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی ابھی آپ مبروث نہیں ہوئے تھے جس لئے اس سے پہلے آپ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ تشریح تو نہیں ہے سرکم تینسز بھی کیا تھے وہ جو مالیت بار سے ایک بھی استطاعت کا معاملہ ہے وہ ایک پہلو ہے اس کا اللہ نے بھی کہ عرب پچیس میں کی تو ممکن ہے کہ وہ وجوہات رہی ہیں عرب کا جو کلچر ہے اسرے میں نے کہا کہ وہ کلچر ہی میں یہی ملتا ہے کہ شادی پہلے ہوا کرتے ہیں عرب کا جو کلچر تھا شادی لیٹ ہونے کی کوئی روایت نہیں ملتی نہ اسلام کے بعد نہ اسلام سے پہلے کتنے غریب ہوتے تھے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا لوٹتے تھے لیکن یہاں سمجھو تا نہیں ہوتا شادی ان کی جلدی ہوتی دور صحابہ کا ایک مزاج ہمیں اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امہ آئیشہ کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو رخ سکتی کے وقت جو ہے صحیح بخاری کی روایتیں ان کی عمر نو برس کی تھی اور ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ حضرت ابوبکر نے ان کی عمر کی وجہ سے اس نکاح میں کسی تعمل کا اظہار کیا ہو یعنی نو برس کی لڑکی عرب کے اس ماحول میں نکاح کے قابل سمجھ جاتا شریف حضرت ابوبکر ہی نہیں اس پورے معاشرے میں منافقین بھی تھے کسی نے عمر کو لے کر اعتراض دیا کسی نے عمر کی بنیاد پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ وہ تو کسی نکنکتے کی تلاش میں رہتے تھے چھوٹا سا واقعہ ہوا تو پرائف کتنا بڑا گڑ دیا پر یہ جو اعتراضات حضرت عائشہ کی عمر پر ہوئے ہیں وہ بات کے عدوار میں ہوئے اس دور میں کسی بھی منافق نے یا کسی مشرق نے اعتراض نہیں کیا کیے کیسے اتنی کم عمر میں میں سمجھتا ہوں حضرت عائشہ کا صرف ایک نکاح اس دور کے پورے برموئی مزاج کا آئینہ آرہے ہیں اچھا آج قرآن کی آیتیں بھی آپ دیکھیں تو اس میں جو ترغیب ملتی ہے صرف کماروں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بات تو یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے اگر ہم اس کو ایک قیاس کر سکتے ہیں بڑھاپے میں بھی اگر کسی کی بیوی نہیں ہوتی یا بیوی کی موت ہو جاری ہے تو وہ بغیر بیوی کے رہنا نا پسند کر اس کے بارے میں کچھ روایتیں ہیں حضرت عائشہ کی فیتہ اپنی مسعود رضیلہوں کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں صرف دس دن یا کچھ دن ہی زندہ رہ پاؤں گا تو ابھی میں بغیر بیوی کے یہ دن گزارنا پسند نہیں کروں گا یعنی جب بڑھا آدمی بھی دس دن بغیر بیوی کے نہیں گزارنے کو پسند کرتا جس کی ظاہر فی بات ہے شہوانی قوتیں کم ہو گئی ہیں اور تقاضے کم ہو گئے ہیں جب بڑھا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں دس دن بھی بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا تو کمارے کے لئے تو بدرجہ ہو لائے کہ وہ شادی کر لے اور وہ بغیر بیوی کے زندگی نہ گزارے اسی طرح وہ جو قرآن کی آیت ہے میں اس طرح اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دور صحابہ کا ایک مزاج ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی ایم نہ رہے کوئی ایسا مرد نہ رہے جس کی زوجہ نہ ہو کوئی ایسی عورت نہ رہے جس کا زوج نہ ہو یعنی اس ماحول کی ایک خاصیت تھی کہ شادی کی عمر کو آدمی پہنچ گیا تو اس کا جوڑا ہونا چاہیے متلقہ ہے تب بھی اس کا نکاح بہت آسانی سو جاتا تھا مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا فوراں اس کے نکاح کی تیاری ہوتی تھی یعنی صحابہ کرام اس مسئلے کو لے کر کے بہت سبقت کرتے تھے حضرت حفظہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ بیوہ ہوئیں بائیس سال ان کی عمر تھی بیوہ ہوگی تو حضرت عمر کو یہ فکر کھایا جا رہی تھی کہ میں اپنی اس جمان بیٹی کی کیسے جل سے جل شادی کروں اور انہوں نے حضرت حفظہ سے کہیں زیادہ عمر میں بڑے حضرت ابو بکر کے سامنے نکاح کا رشتہ پیش کیا حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا اور بعد میں پھر امہات المومنین میں وہ شامل ہوئیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور میں یہ نزاج تھا کہ کوئی بغیر جوڑے کے نہ رہے باز عبادتوں الفاظ ہیں کہ تزینت للخطاب اس طرح کے الفاظ ہیں کہ باقیدہ جیسے ہی عدد ختم ہوئی فوراں پیغام نکاح کا پیغام دنمانوں کے لئے تیار ہو گئے تاکہ اب نکاح کے پیغام آئیں تو یہ تصور یہ کہ اس طرح کی چیزوں کو بلکہ ہمارے ہیں معیوب سمجھ جاتا ہے کہ اگر کسی کے بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق بھی ہو جائے یا خلا بھی ہو جائے تو وہ جلد ہی شادی کے لئے راضی ہو جائے یا اس کی خواہش کا اظہار کرے اس کو بھی ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھ جاتا ہے جلدی وہ تو تاخیر سے ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ وہ صبر کر لو بچوں کو سوچ کر کے سواب ملے گا ہمارے ہیں اس کے ساتھ بلکہ میں نے دیکھا کہ جو بشور مفتی صاحب جو ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے وہ اس کی فضیلت پر حدیث بیان کر رہے تھے کہ خواتین جو ہیں اگر شوہر کی وفات کے بعد صبر کر لیں اور شادی نہ کریں تو کوئی سواب کا کام ہے حالکہ صحابہ کے زمانے میں تو یہ بات نہیں ملتی ہے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کمارگی تو ایک شدید مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ آدمی کا تقاضہ ہوتا ہے کمارگی کے علاوہ بھی کسی مرحلے میں کوئی بالغ آدمی بغیر نکاح کے رہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور کوشش کی گئی یہ ہر ممکن کی وہ شادی کر لیں اچھا اس کا ایک مظہر ہم کو یہ بھی ملتا ہے وہ آیت کیونکہ پوری نہیں ہو پائی وَسَّالِحِنَ مِنْ عبادی کو سب سے بڑا مسئلہ غلاموں کا ہی ہوتا رہا ہوگا جائے کہ اپنی فیملی کو سمال لیں اس پر بھی کہا جا رہے غلاموں کی بھی شادی کر آ دو یعنی غلام کے لئے بھی یہ پسند نہیں کیا گیا کہ وہ بغیر نکاح کے بیٹھا رہے ہیں دیکھیں نکاح میں تاخیر کے موجودہ دور میں بہت بڑے اصواب میں سے ایک سبب ہے لوگ جس کو سبب بناتے ہیں معاشی مسئلہ لیکن آپ دیکھیں دور رسالت میں جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ظاہر ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرائسس تھا ایک مدینہ ایک شہر میں ایک بڑی آبادی منتقل ہو رہی ہے معاشی اعتبار سے کمزوری کا زمانہ مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ اس کو وہ نیاد بنا کر کے صحابہ نے نکاح میں تاخیر کی جبکہ وہاں اسباب تھا عذر تھا جس کو وہ پیش کر سکتے تھے مگر مہاجرین نے بھی فورا مدینہ جانے کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں خاص طور سے ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے وہاں جانے کے بعد چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہوں کے تجارت میں برکت کی اور انہوں نے فورا شادی کی اور اچھا خاصہ ملتی خالی عبد الرحمان بن عوف کے جن سے معاخت بہاچارگی کر آئی تھی ساتھ بین عربی تو انہوں نے تو یہ بھی آفر کیا نا کہ شادی بھی کر لے یعنی اس شادی کو ضرورت سمجھتے تھے لوگ تو صرف یہ نہیں کہا کہ میرا مال لے لو وہ روایت ہے نا کہ میرے پاس چار بیویاں ہیں تو آپ دو کو پسند کر لو تو میں ان کو اطلاق دے دوں گا آپ ان سے شادی کر لو یعنی اس ضرورت کو اتنی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ وہ جو مہاجر آیا ہے وہ اپنا مال چھوڑ کر کے آیا ہے تو مال بھی دیا اور بیوی چھوڑ کر کے آیا ہے تو نہیں کہا کہ سبر کر لو بلکہ کہا کہ آپ کو پسند ہو تو بتائیے ان میں سے کسی ایک سے نکاح کر لیجئے تو وہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ کہ اگر آزاد عورتوں سے نہیں کر سکتے ہو تو لونڈیوں سے کر لو شادیاں یعنی لونڈیوں سے شادی کرنے کی بہت سارے مفاسد ہیں ان کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی غلام ہی پیدا ہوگا لیکن پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر آزاد سے نہیں کر سکتے ہو تو غلام عورتوں سے شادی کر لو لونڈیوں سے شادی کر لو لیکن شادی کرو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کتنا پابن بنا رہی ان چیزوں کا تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ کمارا تو کمارا جو اللہ کے نبی کا معاشرہ تھا اس میں لونڈیاں بیوہ عورتیں متلقہ عورتیں حتیٰ کی بڑے آدمی کے لئے بھی یہ پسند نہیں کیا گیا کہ وہ بغیر بیوی کے رہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر بیوی کا جو شخص ہوتا ہے وہ بہت جو ہے ایک فتنے کا شکار ہونے کے اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یعنی اس کی عبادات میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا وہ فارغ نہیں ہو سکتا عبادات کے لئے اور اسی لئے حضرت امام تاؤس کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں نوجوان کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شادی نہ کرے یعنی نکاح کے جو فوائد ہیں وہ ہیں لیکن اس کا ایک بہت بڑا ہماری عبادات پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ایک کمارے کی عبادات میں وہ خوشو اور خوضو نہیں پیدا ہو سکتا وہ فراغت اس کو نہیں مل سکتی جو ایک شادی کے بعد اس کو محصر ہو اسی لئے جو حدیث میں بحقی ہویا ایک روایت میں کہا گیا یہ شادی آدھا دین ہے شیخ علوان حسن لغیری کا تو اس روایت کی تشریف میں بھی یہی باتیں کہی جاتی ہیں کہ آدھے دین کی تکمیل ہوتی ہے اس کے بعد جو مرحلے ہوتے ہیں جو ضرورت پوری کرتی ہے بیوی سمجھئے آدھے دین کی تکمیل ہوتی ہے اچھا آدھے دین کی تکمیل ہی اس بات میں ایک باتی سمجھ میں آ رہی ہے اس سے جو فتنہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے نیکی کی بات ایک آگئی تو نیکی میں آپ دیکھیں نا کی بیویوں سے بہت ساری نیکیاں جوڑی ہوئی ہیں یعنی آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اس پر بھی نیکی مل رہی ہے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ ایک لکمہ بھی اس کے موں میں ڈالتے ہو تو تم کو ثواب ملتا ہے تو اب جتنے بیچارے کوارے ہیں وہ اس نیکی سے محروم ہی ہیں بیوی کی بوں میں جو لکمہ ڈالنے سے ثواب مل رہا تھا اس سے تو محروم ہی ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو اپنی بیویوں کی قربت میں جو ان سے جنسی عمل کرتے ہیں اس جسمانی عمل پر بھی فرمایا کہ یہ صدقہ ہے تو وہ اس صدقے سے بھی محروم ہیں تو بیوی پر جو خرچ کرنے کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر پھر بیوی سے بچے ہو رہے ہیں تو ان بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب ہے اللہ کے نبی کیوں مشہور حدیث ہے کہ کسی کے پاس دینار ہو ایک دینار وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے جہاد فی صبی اللہ میں ایک سے غلام آزاد کر دے ایک کسی مسکین کو صدقہ دے دے اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ جو اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے اس دینار کا ثواب سب سے زیادہ ہے اب جس نے شادی کر لی بچے ہو گئے اب ان پر خرچ کر رہا ہے تو خرچ کر رہا ہے ایک تو دنیا میں اس کا فائدہ آخرت میں وہ جو اس کا خرچ ہے جو اپنے بال بچوں پر وہ کر رہا ہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں ایڈ ہو رہا ہے کمارہ بیچارہ محروم ہے تیس سال تک شادی نہیں کیا تو یعنی بیس سے تیس سال دس سال تک کہ اس نہ سارا ثواب حاصل کر سکتا تو اس سے وہ محروم رہ گیا پھر ظاہر ہے کہ شادی سے اولاد کا مسئلہ جڑا ہے اور اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور پھر وہ اولاد ہمارے زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لئے خیر کا اور دعا کا ذریعہ بنتی ہے اس لئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ میں نکا نہیں کروں گا تو حضرت حفظہ نے ان سے کہا کہ ای اخی تزوج میرے بھائی آپ شادی کیجئے اگر آپ کو بیٹا ہوا اولاد ہوئی اور وہ انتقال بھی کر گئی تو وہ آپ کے لئے عجر کا اور زخیر آخرت بنے گی اور اگر وہ اولاد آپ کے لئے زندہ رہی تو آپ کے لئے دعا لکا بے خیر آپ کے لئے خیر کی دعا کرے گی تو ظاہر ہے کہ ہم ان تمام خیر اور برکا سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اگر ہم نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں اچھا آپ نے جو دنیا میں بات کہی نا دنیا میں بھی بہت خیر ہوتا ہے بچوں کی اولاد کا کیا خیر ہوتا ہے سب سے بڑا خیر تو یہ کہ جو راہت بندے کو اپنے پوتوں کو گودھ میں کھلانے جو نصیب ہوتی ہے وہ اس کو ہی نصیب ہوتی ہے جس نے جلدی شادی کر لیا ورنہ جو تاخیر سے شادی کرتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کی شادی کے ارمان لیے ہوئے کبھی فوت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے بچوں کا نکاح بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے اور جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا ہماری دادی صاحب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے پوتوں کے بھی بچوں کو دیکھ لیا کیونکہ جلدی شادی ہوگی تو یہ ہوگا کہ پھر آپ کے بچوں کے بھی جلدی شادی ہوگی تو اب وہ تو جو بزرگ حضرات ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن سنا یہ گیا ہے کہ پوتوں سے جو محبت ہوتی ہوں بیٹوں سے بھی زیادہ شدید ہوئی یہ بلکل مشاہدے کی بات ہے اور اگر بڑا اچھا پہلو آپ نے اٹھایا کہ اگر شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو ہم قصداً اپنے والدین کو اس خوشی سے محروم کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے دادہ دادی کی محبت کی خوشی سے یعنی اگر زیادہ تاخیر سے آپ شادی کریں گے تو آپ کے بچوں کو بھی تو دادہ دادی بساوقات ایسا ہوتا ہے تاخیر سے شادی کی تب تک والدین دنیا میں نہیں ہے ایک سخ سے والدین کو راضی رکھنا بھی شریعت کا ایک حصہ ہے نیکی ہے عبادت ہے ان کے ساتھ بر کا ایک حصہ ہے تو اس بر سے ہم محروم کر رہے ہیں اور وہ خوشی جو ایک زندگی میں مطلب بعض لوگوں کو جن کا تجربہ ہے کہ نانا نانی سے دادہ دادی سے بعض مرتبہ جو محبت مل جاتی ہے وہ اپنے سگے باپ اور ماں سے نہیں مل پاتی ہے خاص طرح پر ہمارے دور میں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ماں کے پاس وقت نہیں ہے دنیا کی مصروفیات ہیں جو دادہ دادی اور نانا نانی کی محبت ہوتی ہے بعض مرتبہ بچے اس سے بھی اس لئے محروم ہے کیونکہ شادی ٹائم پر نہیں کی جب تک بچے ہو رہے ہیں تب تک پتا چلا دادہ دادی کی دانا نانی کی وفات ہو چکی ہے تو یہ بھی خیر ہے جس سے نکاح جو ہے وہ ایک نیک کام تو ہمیں نیک کام کے در بھی جلدی کرنا چاہیے اگر ہم نے تسلیم کر لیا کہ نکاح کا حکم یا تو عجوب ہے یا استحباب ہے اکثر صورتوں میں یا تو واجب ہے تو مستحب ہے اکثر صورتوں میں استحباب ہے تو اگر ایک چیز مستحب ہے تو اس کی طرف ہمیں جلدی کرنا چاہیے جیسے بہت ساری آیتیں ہیں اس محفوم میں جنت کے طرف یا مغفرت کے طرف جلدی کرنا چاہیے ہر نیکی کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تو اسی طرح اسی لئے ہمیں اس چیز کا رواج ڈالنا چاہیے کہ ہم اس نیک کام میں بھی جلدی کریں اور اس سے پہلے ایک نکتہ اور ہے کہ اس سے پہلے ایک جو بات یہ ہوئی کہ صحابہ اکرام کے ہاں یہ تھا کہ بے نکاحہ کوئی نہیں رہتا تھا چاہیے مرد ہوئی عورت سب نکاح کر لیتے تھے وہ تصور کیوں تھا کیونکہ اس سماج میں زنا سے بچنا ضروری تھا اس کو اہمیت دی گئے اس بات کو کہ پورا معاشرہ زنا سے محفوظ رہے اس کی گناہوں سے اس کے مذرات سے اس کی برائیوں سے محفوظ رہے اور اسے جنت کا حصول ہو جنت حاصل ہو جہنم سے بچے یہ چونکہ تصور بہت واضح تھا تو اس تصور کے ایک جزیات میں سے ایک جزیہ یہ تھا کہ زنا سے بچا جائے چونکہ اب موجودہ سماج میں تصور وہ تھوڑا سا دھنڈلا ہے یا نا کے برابر ہے زنا تو فخر کی بات ہو گئی نا زنا تو فخر کی بات ہو گئی اس کو اہمیت نہیں دی جاری فخر سے بولتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے بعض انداز میں کہتے ہیں کہ صرف زنا سے زنا کا مسئلہ صرف زنا کا مسئلہ نہیں ہے وہ ایک طرح سے بیدینی کی طرف ہمارا اجہان ہے کہ ہمیں جنت سے مطلب نہیں ہمیں جہنم سے مطلب نہیں اس لئے جہنم میں لے جانی والی چیزوں سے ہم بچنا نہیں چاہتے یا اپنے سماج کو بچانا نہیں چاہتے جنت کی طرف لے جانی والی چیزوں سے ہم اس کی ترغیم نہیں دیتے وہ کرنا نہیں چاہتے جب وہ تصور پختہ ہوگا کسی سماج میں کہ ہمیں زینہ سے اس لیے بچنا ہے کیونکہ زینہ نقصان دے آخرت کے لیے تو انشاءاللہ پھر زینہ سے بچنے کی کوشش ہوگی اور جب زینہ سے بچنے کی کوشش ہوگی تو اس میں سے ایک اہم راستہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی بے نکاحیں ہیں مرد یا عورت ان کی فوراں سے فوراں شادی کرا دیجئے ظاہر ہے کہ زینہ سے بچنے کے لیے ہم جتنا بھی لوگوں کو راغب کریں زینہ کی جتنی بھی قبھات بیان کریں ہمارا یہ مقصد تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم نکاح کو آسان نہ کریں ہم نے جو ابھی گفتگو کی کہ دور رسالت میں دور صحابہ میں جو نکاح جلدی ہوتے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں نکاح بہت آسانی سے ہوتے تھے رسم و رواج کے وہ بندل نہیں تھے جو آج ہمارے یہ آئیں اور پھر ان کے یہاں متعلقہ کی شادی آسان تھی بیوہ کی شادی آسان تھی تعدد کا رواج تھا یہ سارے مسائل بھی ہیں جو آج ہمارے دور میں نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں اور اس وجہ سے زنا اچھا ایک اور چیز ہے اچھا آپ نے وہ ایک منٹ ہاں یہ جو آپ نے کہا کہ رسوم و رواج نہیں تھے کیا ایسا ہے کہ تاخیر سے ہونے کی وجہ سے ہم آ رہے ہیں رسومات بڑھ گئے اگر جلدی نکاح کرنی کوشش کرنے تو رسومات کم ہوں گے محاشرے کے اندر شادیوں میں مجھے ایسا لگتا ہے تاخیر کے اسباب میں سے ایک رسوم و رواج ہے اگر یہ رہے کہ لڑکا بالی ہو اس کی شادی کرا دینا ہے آسانی کے ساتھ ہو جائیں صحیح بات عرب کلچر میں ہمیں یہ سب رسومات نہیں دکھتی ہیں اس لئے کہ وہاں شادی پہلے ہو جاتی تھی جیسا کہ ابھی شیخ نے اشارہ کیا میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں نا شوق پورا کرنے کے لئے تو رسومات ہوتے ہیں تو وہ تو شوق پورا کرنے والا مزاج ہے نا اسی لئے ہوتا ہے کہ لیٹ سے ہونا ہے تو وہ پیسہ جمع کر کے شوق پورا کریں اور لڑکا اب کمانی کے لائک ہوا نہیں تھوڑا بہت کمار ہے اپنا گھر چلانے لائک وہاں شادی کر دی اس کے پر چھوٹی وجہ بنے لیکن بہت بڑی وجہ تو شاید نہیں لگتی کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک جو انسان کی فطری ضرورت ہے اس کی جسمانی اور فطری ضرورت ہے تو اس کو اس حد میں رہنا چاہیے کہ اس کی وہ فطری ضرورت پوری ہو جائے اور کم سے کم خرچ میں پوری ہو جائے لیکن جب آپ اس میں رسومات کا بہت زیادہ اضافہ کریں گے تو چاہے آپ تاخیر کریں توڑھی ہوئی مسئلہ پیدا ہے کہ شروع میں کریں گے تو ابھی مسئلہ پیدا ہے تھوڑا فرق پڑ سکتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق میں خرص نہیں پڑے فطری ضرورت پر ایک اہم نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو عام مزاج یہ ہی ہوتا ہے کہ فطری ضرورتیں فراہم کرنے میں آسانی پیدا کی جائے اور جلدی پیدا کی جائے یعنی بھوک لگی تو کھانا ملے آندمی کو آسانی سے ملے پیاس لگی پانی ملے اور آسانی سے ملے تو نکاح بھی فطری ضرورت ہے تو اس میں بھی آسانی کرنا چاہتے ہیں جیسے بھوک لگ گئی تو کیوں تاخیر کرنا ہے کھانا ہے تو کھالو پیاس لگ گئی تو کیوں تاخیر کرنا ہے پانی پیلو تو نکاح کی عمر ہو گئی تو نکاح کر لو نکاح کو گویا کہ ہم نے فطری ضرورت سمجھا ہی نہیں ہے یا پھر یہ کی فطری ضرورت کے لئے زنا کے راستے کھول دیئے میں بار بار وایتیں ایسے موقع پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ انسان جو اپنے سماج میں دو ہی طرح کی چیزوں کو بوجھ بنا لیتا ہے یا زنجیریں بنا لیتا ہے یا تو دینی زنجیریں بلا وجہ کی جو دین نہیں اس کو دین سمجھا جائے یا پھر سماجی بندھن سماجی رسوم و رواج یہ ہمارے لیے بیڑیاں بن جاتی ہیں زنجیریں بن جاتی ہیں اور شیخ حیرت تو یہ ہوتی ہے ابھی آپ نے کہا کہ نکاح ہماری ایک فطری ضرورت ہے والدین جو اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے ہیں اگر اولاد وقت پر کھانا نہ کھایا تو میں بیچین ہو جاتی ہے باپ کو فکر ہوتی ہے لیکن وہ خود والدین سبب بن جاتے ہیں اپنی اولاد کی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے میں تاخیر کا سبب بن جاتے ہیں یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اپنی اولاد پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اس کی ایک فطری ضرورت کو ہم بروقت پورا نہیں کرتا بلکہ یہ گارجین لوگوں کے لیے بلکہ اطاعت کا حوالہ دے کر کے بیچارے سے صبر کروا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ صبر کروا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ تو تیس تیس سال میں شادی کرتے ہیں تم کو اٹھرہ بیس سال میں شادی کرنی ہے اچھا ایک چیز دور دیکھتے ہیں آج ہم زنہ کے خلاف اتنی تقریریں کرتے ہیں ترغیب ترہیب سب ہوتا ہے نکاہ کی طرف ترغیب کی بات ہوتی ہے زنہ سے ترہیب کی بات ہوتی ہے اس کے باوجود بھی بدکاری پر کنٹرول نہیں آپ زمانہ جہلیت کا دور دیکھئے جہاں یہ سب نہ ترغیب ہے نہ ترہیب ہے لیکن وہاں کے کلچر میں شادی چکی جلدی ہو رہی ہے اور شادی آسان ہے اس لئے زنہ کے بہت زیادہ واقعات نہیں ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی سے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد لے رہے تھے تو جب یہ کہا کہ آپ زنہ نہیں کروکی تو انہوں نے کہا ابن کسر عملہ نے کلک کیا اس روائے تو کیا وہ تضمیل ہو رہا کیا آزاد زنہ کر سکتی ہے یہ جملہ اس کلچر کی نمائندگی کرتا اس کے اخلاق اس لئے بعض واقعات جو زنہ کے ملتے بھی ہیں وہ آپ دیکھیں شادی شدہ مردوں یا عورتوں کے ملتے ہیں یعنی وہاں کنوارے بروقت ان کی شادی ہو جاتی تو تو اس طریقے کا مسئلہ ہی پیدا ہی ہوتا تھا کہ کوئی کنوارہ زنہ کرے کسی لئے میرے علم میں تو کوئی ایسی حد نہیں زنہ اس طرح سے عام نہیں تھا کہ کنوارے اور ویسے زنہ زنہ کرے عام طور پر تو وہ لونڈیاں ہی ہوتی تو زنہ کرتی اس لئے لونڈیاں ہی ہوتی تو زنہ کرتی اس لئے لونڈیاں کا جہاں ذکر آیا وہاں فرمایا ہے اولا متقیدات یخدان کہ پوشیدہ تمہاری آشنائیاں نہیں ہونی چاہیے اچھا ایک بات آخری بول کر کہ میں ختم کرتا ہوں اور ایک ذہن میں بات آئی کہ جلدی نکا کے ہم نے فوائد کی بات کی تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی لگتا ہے نا خاص طور پر علماء کی زندگی کو دیکھ کر کے کہ آدمی جلدی شادی کرتا ہے نا تو اس کو سٹرگل کا دور ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جلدی شادی کی ایمان لیجے بیس پہ شادی کی تو چالیس پہتالیس پچاس تک پہنچتے پہنچے بچے جوان ہو گئے کمانے لگ گئے اور یہ جو ہے ریٹائرمنٹ کا دور اس کا جلدی آ گیا تو بڑھاپے میں وہ فارغ ہو کر کے بہت سارے کام کر سکتا ہے فارغ ہو جاتا ہے بڑھاپے میں تو اب وہ اگمان لیجے کوئی علیم ہے بیس میں شادی کر لی تھی چالیس پہتالیس میں پھر بچے اس کے جوان ہو گئے کاروباری زندگی اپنے ہاتھ میں لے لیا اب یہ بندہ بے فکر ہو کر کے علمی کام کرے یا جو بھی سوسائٹی کے خیر و بھلائی کے لئے کام کر سکتا ہے یہ جلدی شادی کرنے کا فائدہ ہوگا جو تیس میں شادی کرتا ہے تو اس کے بچے جوان ہوتے ہوتے وہ پچاس کا ہوتے ہیں تو وہ پچاس پچپن سال کی عمر میں اس کو یہی فکر لگی ہوئی کہ میری بچے کی شادی کرنا ہے میری بچے کی شادی کرنا ہے علمی اعتبار سے بھی بہت بڑے خسارے کا سبب ہے علمی یا رفاہی جو ریٹائرمنٹ کی زندگی جلدی آج میں ریٹائر ہو کر کے اپنی عبادات میں اور دوسری چیزوں میں وہ لگ سکتا ہے اور اگر دیر سے شادی کرے گا تو اسٹرگل کی زندگی بھی اس کی دیر تک چلتی رہتی بڑھاپا ہو گیا ابھی اس کو یہی فکر ہے کہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی محترم ناظرین ہم نے اس اپیسوڈ میں نکاح جلدی کرنے کی کیا فوائد ہیں یہ بھی دیکھیں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی بھی یہ سنت تھے کہ وہ جلدی نکاح کرتے تھے اور جلدی نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ نکاح کرنا ایک نکھی ہے اور نکھی کی کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے تاکہ کماروں کی دل میں رغبت پیدا کی جائے نکاح کی طرف اور اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ وہ کمارے جو رغبت تو رکھتے ہیں لیکن اپنے والدین کو قائل ہی کرا پا رہے ہیں وہ اس اپیسوڈ کو اور اس سے پہلے والے جو اپیسوڈ ہوئے ہیں جن میں نکاح جلدی کرنے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں اور تاخیر سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اپنے والدین کے سامنے اچھا اپروچ بنا کر کیس کو پیش کریں یا کم از کم اتنا کریں کہ اس ویڈیو کی لنگ کاپی کریں اور اس سے پہلے والے جو اپیسوڈ ہوئے ہیں ان کی لنگ کاپی کریں اگر آپ اپنے دل کا درد اپنے والدین کے سامنے کھول کر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اور یہ ویڈیو اس کا لنگ آپ کاپی کر کے اپنے والدین کو بھیجیں شاید قرآن و سنت اور آثار سلف اور اخوال سلف کی روشنی میں جو باتیں رکھی گئی ہوں اس سے آپ کے والدین کا دل پگھلے اور آپ کے حالات کا ان کو صحیح علم ہو صحیح ادراک ہو بہرحال جو نوجوان رغبت نہیں رکھتے نکاح کی ان کو چاہیے کہ وہ رغبت پیدا کریں اور نکاح کریں جلدی اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک بچے کی ضرورت شروع ہو چکی ہے بعض مرتبہ بچہ شرم کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں پر اس کے حیاء کو اس کے لئے فتنہ نہ بننے دیں اللہ ہم سب کو ہمارے معاشرے میں خیر و بھلائی پیدا کرنے والا بنائیں شر کو رکنے والا بنائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی